حضرت نکانی صاحب پہلے تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جیت آپ کی توقعوں کے مطابق تھی اور کس طرح ایک صدیابتہ شخص نے اتنے ووٹ لیے کہ لوگوں کو حیران کر دیا سچی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس کی امید نہیں تھی لوگ سمجھ رہے تھے کہ انتخابی مقابلہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا جتنا ہوا لیکن یہ بات واضح تھی کہ ٹرمپ صاحب نے امریکہ کی سیاست میں ایک ارتعاش پیدا کیا ہے اور انہوں نے جو امریکہ میں معروف سیاسی پریقہائکار ہیں ان کو بدلہ ہے اور وہ سارے کے سارے لوگ خاص طور پر سفید فام آبادی کا وہ حصہ جو یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ میں اوروں کے آنے کی وجہ سے ان کی شناخت کمزور ہو رہی ہے امریکہ بیرون ممالک میں بہت زیادہ ملوث رہا ہے اور اس میں اس نے بہت پیسے ان کی رائے میں زائے کر دی ہیں وہ سارے کے سارے لوگ ٹرمپ صاحب کے ساتھ پہلے بھی تھے پچھلے دو الیکشنوں میں بھی تھے اور اس بار بھی تھے اور اس بار ان کی اکثریت واضح ہو گئی یہ بات کس حد تک درست ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ وہ ٹرمپ مخالف ہے اور ٹرمپ نے ایک لیاز سے امریکی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہرا دیا لیکن ہر آدمی اپنے تجربے اور اپنے علم کے مطابق ہر چیز کو دیکھتا ہے تو اب میں کیونکہ پاکستانی یعنی ناظرین سے مخاطب ہوں اس لئے ان کو سمجھانا چاہوں گا کہ جس طرح کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس طرح کی امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مستقل بنیادوں پر حکومت میں ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی بات ارباب اقتدار سالہ سال سے سنتے آ رہے ہیں تو یہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا دوسرا مفہوم ہے امریکہ میں تو جو صدر منتخب ہو جائے گا وہ سی آئی اے کا ڈائریکٹر خود نامزد کرے گا اپنی مرضی کا آدمی نامزد کرے گا بہت سارے عالی افسروں کو ہٹا سکے گا پانچ ہزار عہدے ایسے ہیں امریکہ میں جن کی نامزدگی براہ راست صدر کرتا ہے تو وہ تو تبدیل ہوں گے اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ امریکہ میں نہیں ہے جیسی ہمارے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ تمام ادارے وہ تمام افراد جو تاریخی طور پر فیصلہ کن حیثیت رکھتے رہے ہیں ٹرمپ صاحب ان کے خلاف بولتے ہیں اور ان میں سے اکثریت ان کے حق میں نہیں تھی حتیٰ کہ وہ سارے لوگ جن کو ٹرمپ صاحب نے پچھلی بار اپنی کابینہ میں شامل کیا تھا ان میں سے بھی کوئی فرد اس بار انتخابی مہم میں ان کے حق میں نہیں بولا اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا جو انداز ہے وہ معروف طریقوں سے مختلف ہے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں ہمیشہ تمیز سے گفتگو ہوتی ہے وہ ذرا سی بتتمیزی سے گفتگو کرتے ہیں جہاں یہ رویہ رکھا جاتا ہے کہ مخالف کے ساتھ مخالف کی بات سنو اور مخالف کو اپنی بات سناؤ اور پھر اس کے بات فیصل کرو وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مخالف نہیں ہے میرے میرے دشمن ہیں مگر کیونکہ ان کو اکثریت حاصل ہو گئی ہے تو اس لیے بہرحال ان کو بھی کوشش کرنی ہوگی کہ ان چاس فیصد لوگوں کو اپنے ساتھ کرنے کی کوشش کریں جنہوں نے انہیں ووٹ نہیں دیے اور جو امریکہ کے ادارے ہیں جو امریکہ میں اقتصادی طور پر مضبوط اناثر ہیں جو فکر اور استدلال کے میدان کے مضبوط اناثر ہیں ان سب کو بھی وہ مکمل طور پر تو نظر انداز نہیں کر سکتے پچھلی بار بھی وہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ ڈیپ سٹیٹ وغیرہ کی باتیں کر کے منتخب ہوئے تھے اور آخر میں انہوں نے ان میں سے بہت ساری لوگوں کو اپنی کابینہ میں شامل کیا تھا جن کو اس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ قرار دیا جا سکتا ہے اور اس بار بھی وہ کریں گے کہا جا رہا ہے کہ جی شاید وہ آکے پاکستانی ذہنیت سے جب ہم سوچتے ہیں کہ وہ اپنے مقارفین سے انتقام لیں گے اس طرح کا کوئی امکان تو نہیں ہے میرا نہیں خیال دے کہ پچھلی بار بھی انہوں نے اس قسم کی باتیں کین تھی الیکشن جیتنے کے لیے انہوں نے اصل میں انہوں نے تیسری دنیا کے طور طریقے امریکہ میں متعارف کرا دی ہیں الیکشن کا نتیجہ نہ ماننا مخالفین کے خلاف نعرے لگوانا لوگوں کے جذبات بھڑکانا مگر ان کو پتا ہے کہ ان کے اختیار کی کیا حدود ہیں انہوں نے نعرہ لگایا تھا ہلری کلنٹرن کے خلاف لوک ہر اپ اور لوگ لگاتے تھے نعرہ کہ یہ بیمان ہے بیمان ہے ان کو وہ کہتے تھے کرپٹ ہلری اور پتہ نہیں کیا کیا کہا کرتے تھے کرکٹ ہلری لیکن جب وہ اقتدار میں آئے تو ان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے انہوں نے جب تحقیق کی تو انہوں نے کہا نی اس میں تو کوئی مقدمہ نہیں بنتا کوئی مقدمہ نہیں بننا کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی زبان کے وہ تیز ہیں اور وہ سخت زبان استعمال کرنے کے عادی ہیں جو کہ اس سوشل میڈیا کے دور میں شاید ان کے لیے کامیابی کا باعث بنائے کیونکہ اس میں مجھ جیسے نرمی سے بات کرنے والوں کی بات کو لوگ اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنی موٹی موٹی گالیاں دینے والوں کی بات کو سنتے ہیں تو وہ ان کی بات ہے وہ ان کا رویہ رہے گا وہ تھا پہلے لیکن کسی کے خلاف انتقامی کا روائی وہ اتنی آسانی سے کر نہیں پائیں گے کیونکہ عدالتیں ان کو کی بات نہیں مانیں گی خود دیکھیں نا ان کے اپنے نامزد کردہ بہت سارے ججوں نے ان کی مرضے کے خلاف فیصلے دیئے ہیں تو یہ امریکہ کی روایات ہیں کوئی دو سو دھائی سو سال کی روایات ہیں یہ چار سال میں بدل نہیں جائیں گی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک انہوں نے پاکستانائیزیشن آپ یو ایس اے کر دیا ہے بھئی یہ بھی ہماری خوش فہمی ہوگی دیکھئے دنیا میں ایک سو تیرانوے اور ملک بھی ہیں جن سے انہوں نے سیکھا ہے آخر پوٹن بھی اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں کچھ اور ملکوں کے اندر بھی اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ سن سنا کے انہوں نے سب کی ہیں لیکن جب وہ حکومت میں آئے تھے تو ان کو بہت ساری چیزیں پتا چلیں کہ یہ میں نہیں کر سکتا یہ میرے لئے ممکن نہیں ہے اگر میں ان کے جو ایٹرنی جنرل ہیں وہ ہڈسن انسٹیٹوٹ میں ہمارے ساتھ ہی ہیں اب بل بار صاحب ان کو وہ حکم دیتے تھے کہ یہ کرو وہ کہتے تھے جی ایسا نہیں ہو سکتا تو ان کے نظام میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ صدر کو بھی آدمی یہ کہتا ہے کہ قانون کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا وائٹ ہاؤس میں بہت سارے وکیل بیٹھے ہوتے ہیں جو ہر بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا چیز قانون کے مطابق ہے اور کیا چیز قانون کے مطابق نہیں ہے اتنی آسانی کے ساتھ امریکہ کو پاکستان آئیز کرنا ممکن نہیں ہے ٹھیک ڈومیسٹک فرنٹ پہ ان کی ترجیحات کیا ہوں گی اور ڈومیسٹک یا اندرونی محاص پہ وہ کیا تبدیلیاں لا سکتے ہیں انہوں نے جو سب سے بڑے فیصلے پہلے بھی کیے ہیں اب بھی کریں گے وہ ٹیکس کا ریٹ کم کرنا چاہتے ہیں ان کا موقف یہ ہے اور یہ بہت سارے لوگوں کو اچھا لگتا ہے حالانکہ جو غریب لوگ ہیں ان کا تو ٹیکس پہلی کم ہوتا ہے لیکن اس کو بھی وہ اگر اور کم کر دیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں ان کو سو دو سو تین سو ڈالر اور مل جائیں گے لیکن اصل فائدہ اس کا بڑے کاروباری لوگوں کو ہوگا تو ایلون مسک نے اگر ان کی انتخابی مہم کے اوپر اپنی جیب سے کوئی ڈیڑھ دو سو ملین ڈالر خرچ کیے ہیں تو وہ اسی امید پہ کی ہیں کہ ٹیکس ریٹ کم ہوگا اور اس کی وجہ سے وہ ڈیڑھ دو سو ملین ڈالر جو وہ ٹیکس میں دیتے وہ انہوں نے اس انتخابی مہم پہ لگا دیے تو ایک تو ٹیکسز کے معاملے میں ان کی پولیسی مختلف ہوگی ایکانومی کے حوالے سے دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے بہت زیادہ ریایت دے دی پوری دنیا کو کہ اس کا مالو اسباب سامان جو ہے وہ امریکہ میں بھگتا ہے اس وقت امریکہ دنیا کے تقریباً ساری بڑے ممالک کی سب سے بڑی منڈی بن گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم ان کے اوپر دوبارہ سے ٹیریفز لگائیں گے ان کے اوپر ایمپورٹ کی اوپر ٹیکس لگائیں گے تاکہ ہماری اپنی سنتیں پروان چڑھ سکیں پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کئی سالوں سے ہو رہا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے اکثریت کو کچھ پابند کیا جائے معاملات میں مثلا داخلوں میں کوٹے یونیورسٹیوں میں سرکاری ملازمتوں میں اس کو ڈائیورسٹی ایکوٹی ان انکلوجن کہا جاتا ہے ڈی ای آئی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ نئی اس سے سفید فاہم آبادی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ہر آدمی اپنی میریٹ کے اوپر آئے دلیل کے طور پر یہ بات اچھی ہے لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو ورنہ لوگ آگے نہیں بڑھنے دیتے اقلیتوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے تو جو پچھلے پندرہ بیس سال میں اقلیتوں کو آگے بڑھانے کے لیے قواعد قوانین بنیں وہ ان کو بدلنا چاہتے ہیں اور اس سے اقلیتوں کو شاید نقصان بھی پہنچے گا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ میں امیگریشن کو بہت محدود کروں گا صرف ایک تو یہ کہ جو غیر قانونی طور پر یہاں آئے ہوئے ہیں اور وہ بڑی تعداد ہے آپ کو پتہ ہے میکسکو کے بارڈر سے ہمارے آنکھے لوگ بھی جاتے ہیں پاکستان سے بھی انڈیا سے بہت گئے تھے لوگ جو پکڑے گئے بھی ایک پورا جہاز پچھلے دنوں ڈپورٹ کیا گیا ہے لوگوں کا وہاں سے جو انڈیا واپس بھیجے گئے ہیں تو یہ کہ ان کی گرفتاری اور ان کی ڈپورٹیشن کو تیز کروں گا اور اس کے بعد نئی جو آمد ہے قانونی اور غیر قانونی دونوں کو روکنے کی کوشش کروں گا قانونی امیگریشن کا یہ ہے کہ بہت سے قوانین موجود ہیں جن کے تحت ایک آدمی جب امریکہ کی شہریت اختیار کر لیتا ہے تو وہ اپنے والدین کو اپنے سارے رشتہ داروں کو اس کو چین امیگریشن کہتے ہیں تو ایک فرد کے آنے کی وجہ سے کوئی بیس پچیس اور لوگ اس کے خاندان کے آ سکتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ کو پڑھے لکھے ایسے امیگرنٹس کی ضرورت تو ہے کہ جو امریکہ کی معیشت میں کچھ کانٹریبیوشن کر سکیں لیکن اس کو یہ نہیں ضرورت کہ ایک ڈاکٹر آیا ہے تو پھر اس کے والدین بھی آئیں اس کے بہن بھائی بھی آ جائیں اور اس کا پورا خاندان یہاں آ جائے وہ بند کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ان کو قانون سازی کرنی پڑے گی